آج ہم معاشی طور پہ بھی اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ نرندر موڈی کہتا ہے کہ اس پاکستان کو چھوڑ دو یہ اپنے بوجھ میں گر رہا ہے آج یہ سٹیٹ پڑھ آئی ہے چودہ مہینے پہلے اس طرح کی کسی کوئی سٹیٹ پڑھ آئی تھی ذرا صرف دیکھ لے کہ پاکستان کا وقار کدھر تھا اور آج کدھر ہے پاکستان جتنی انہوں نے خدمت کی امریکہ کی یہ فورن منسٹر نے اچھی ٹھے انگریزی بول کے اور پتہ نہیں ہر بو روپے کے دورے کر کے اور اوپر سے شباز شی سارا وقت دورے کر رہا ہے باہر جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کی اور ہندوستان کی نرندر موڈی کے دورے پہ ہماری خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے کبھی بائی لیٹرل میٹنگ میں وہ تیسرے ملک کو برا بھلا نہیں کہتے انہوں نے نام لے کے کہا کہ پاکستانی دہشتگردی کر رہا ہے مطلب یہ کہ کشمیر کی جو ساری وہ جو بچاروں ہیں اتنی دیر سے اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان دہشتگردی کر کے لڑ رہا ہے وہ ازادی کی جنگ نہیں ہے یہ اتنا برا ہمارے اوپر انہوں نے جو اب میں کیا کہوں کہ جس طرح کا انہوں نے پاکستان کے اوپر تماشا مارا ہے اور یہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں اور ان کو پتہ ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں یہ کبھی نہیں بولیں گے لیکن مجھے اس سے زیادہ خطرہ ہے اور میں اس لیے بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں ایک تاریخ کا طالب ہوں یہ جو انڈیا کا اور اب امریکہ کا جو 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 جوائنٹ ڈیکلریشن آئی اور جو سمجھوتا ہوا ہے ڈیفینس میں نیوکلئر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی میں یہ اب پاکستان میں بہت آگئی ہمارے معاشی حالات بلکل ہی جدر پہنچ گئے ہیں اس سے ایک ایم بیلنس پیدا ہو گیا ہے آج ہندوستان جس طرح نریندر موڈی نے تکبر میں باتیں کی ہیں آج وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت طاقتوار اب سمجھتے ہیں اور جب انہوں نے کہا نا کہ اپنے بوجھ میں گر رہا ہے وہ اپنے بوجھ میں گرنے نہیں دیں گے وہ گرائیں گے ہمیشہ جنگیں تب لڑی جاتی ہیں جب ایک فریق سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے سے بہت زیادہ طاقتوار ہے روس جب یوکرین میں گیا تو یوکرین کا نیوکلر پروگرم ختم ہو چکا تھا اور روس سمجھتا تھا ان سے بہت بڑا طاقتوار ہے امریکہ ایراک میں اور افغانستان میں اس لیے گیا کہ وہ بہت طاقتوار تھا ان سے تو جب ہندوستان یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ وہ پاکستان سے بڑا طاقتوار ہے ہماری خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے ملک کو متحد ہونا چاہیے ملک کو ازاد رکھنے کے لیے قوم کو کٹھا ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ملکی اسٹیبلشمنٹ ملکی سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کرے اس کا مطلب جو ملکی اکثریت عوام ہے جو ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے اس کو اپنے خلاف کر لیں یہ ملک کو نقصان ہے ہماری پھر سے اکانومی بیٹھ چکی ہے ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے جو جس طرف ہم جا رہے ہیں جو کوشش کرنے جا رہے ہیں کچڑی پک جائے پولٹیکل انجنیرنگ سے وہ اور ملک امزور ہونے والا ہے میں اس لیے پھر سے کہتا ہوں کہ آخر میں اپنے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں جو طاقتور لوگ ہیں اس وقت پاکستان کو ایک ہی راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن لوگوں کو امید صرف تب آئے گی امید ختم ہو چکی ہے نوجوان جو چھوڑ چھوڑ کے ملک کو جا رہے ہیں پروفیشنلز جو ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جو غریب لوگ کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں باہر ملک سے نکلنے کے لیے ان کو امید چاہیے اور کسی چیز سے امید نہیں آنے لگی سوائے ایک جی سے صاف اور شفاف الیکشن